خان صاحب کا ساتھ دین ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے سینئر رہنما چودری شجاعت حسین کے سابزادے چودری شافع حسین صاحب میں سب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے آج پرائیر منسٹر صاحب نے بھی بڑی تعریف کی چودری شجاعت حسین صاحب کی انہوں نے کہا کہ جو سکلز ان کے پاس ہیں ایک سیاستدان کی حیثیت سے وہ شاید ہی کسی اور کے پاس ہوں پاکستان میں کسی اور سیاستدان کے پاس تو سب سے پہلے تو بتائیے گا چودری شجاعت حسین صاحب کی صحیح کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر اللہ کہا چودری شجاعت حسین صاحب کی صحیح جو ہے کافی بہتر ہے اور میں سمجھتوں کہ دعائیں کام آئی ہیں اور ان کی جو اپنی ویل پاور ہے اس کی ویزہ شکر اللہ کہا کافی بہتر صحیح ہے جو سب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سیاسی محول بنا ہوا تھا پچھلے کچھ حرصے سے جس میں ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن پہلے اکٹھی ہو رہی تھی ایک دوسرے سے ملاقاتیں میٹنگز ہوئیں اس کے بعد پھر اتحادیوں سے ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئیں پھر آپ کے پاس بھی آئے میاں شہباز شریف صاحب بھی اور آصف علی زرداری صاحب بھی اور اس کے بعد پھر چودری پرویز علیہ صاحب کا ایک سٹیٹپنٹ سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا کہ کچھن میں ابھی کچھ پک رہے جب وہ پکے گا تو پھر آپ کو بتائیں گے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھا کھا جاؤں اس کے بعد حکومتی حلقوں میں بہت تشویش تھی کہ شاید کاف لیگ حکومت کا اتحادی کی اتحادی نہ رہے اور تحریکی عدم اعتماد میں آپوزیشن کو جوائن کری لیکن آج جو مونس الائی صاحب کا سٹیٹمنٹ آئے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو تماشا لگاوے ہم سیاسی لوگ ہیں جو بھی گھر میں آتے ہیں اس کو انٹرٹین کرتے ہیں تو آپ پی ٹی آئے کو پیغام دے دیں گھبرانا نہیں ہے تو کیا ایسے ہی ہے پاکستان مسلم لی کاف نے فیصلہ کر لیا کہ وہ حکومت کا ساتھ دے گی for the rest of the tenure یہ جو ملقاتی ہوئی ہیں یہ تو سیاسی طور پر ہوئی ہیں کیونکہ پرانا ان کو ساتھ ایک ٹائم پر تعلق چلتا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جہاں بات ہے نو کانفیڈنس کی تو کوئی ایسی بات میں نے تو میٹنگ میں نہیں سنی کہ کوئی ادم اعتماد کیونکہ بات گئی ہو ادم اعتماد کے حوالے سے چوئی شجاعت صاحب سے اور چودری پرویزلائی صاحب سے ریکویسٹ کی گئی اپوزیشن کی طرف سے یہ تو خبروں میں ہے اچھا میں نے تو نہیں سنا اس کے حوالے سے ایسی بات کہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نے ادم اعتماد کی کوئی بات ہی نہیں کی وہاں پر آکے میں نے کوئی بتایا آپ کو میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں سنی جنرل ہی زیادہ باتیں ہوئیں اچھا نہیں تو پھر گفتگو کس حوالے سے ہوئی وہاں پہ جو شہباز صاحب آئے تھے اور زرداری صاحب آئے تھے یہ تو آپ نے پہلی پوچھا تھا میرے صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی جو ہے سیاست میں جو ہے چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں چودری شاہ فیسین صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کاف لینگ نے بطور جماعت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے for the rest of the tenure جی ہمارا پی ٹی اے کے ساتھ الائنس چل رہا ہے اور کچھ مطلق ہے ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ آگے جا کے کیا ہونے میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ملکی مسائل ہیں ان پر جو ہے ساروں کا توجہ دینی چاہیے اب مسائل کا طور پر جس طرح کوئی پینڈنگ چیزیں پڑھی ہوئے ہیں جس طرح ریفارمز آنے تھے ایلیکشنز کے حوالے سے اور نیپ کے حوالے سے بھی ریفارمز آنے تھے پھر پولس کے ریفارمز آنے تھے اس پر توجہ دینی چاہیے پھر جو انصاف ہے جوڈشری کے حوالے سے کافی ابھی بھی ہائی کورٹ میں جیجز کی پوسٹیج ہیں وہ خالی پڑھی ہوئی ہیں ان کو پر جلدی سے وہ فل کرنی چاہیے کوٹ کی نئی بیلڈنگز بننی چاہیے تاکہ جو انصاف ہے اس میں تیزی لائے جائے تاکہ ایک جو کومن آدمی ہے اس کے بارے میں سوچا جائے ہم جو ہے روزانہ جو ہے وہ ہر کوئی پونٹ سکورنگ کر رہا ہے اب منگائی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے جو بنیادی چیز ہیں ان کو نیچے لے کے آنا اب اگر پنجاب لیول پر دیکھیں تو میری تو یہ ڈوائس ہے کہ جتنے بھی ڈیسیز ہیں مختلف ڈسٹرکس کے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا قیمتیں چل رہی ہیں ان کو سرکسس دی جائیں کہ یہ بنیادی چیزوں کی قیمتیں ہیں جس میں ٹمارٹر ہے پیاز ہے جو اس طرح پاکستان میں گروہ ہوتی ہیں اس طرح کے فوڈ آئٹمز اور پرائیس کٹرول کمیٹی ہیں جو ہے ان کو فعل کیا جائے تاکہ جو بنیادی چیزیں ہیں کھانے کی جو پاکستان میں گروہ ہوتی ہیں ان قیمتوں کو جو ہے نیچے لائے جا سکے مثال کے طور پر ایک فارمر ہے وہ ایک چیز بنا کے آگے پچیس رو بے کی بیجتا ہے مگر وہ مارکٹ میں چیز جو ہے آگے ڈیٹھ سو رو بے کی بکری ہے تو یہ جو ہے پرائیس کٹرول کمیٹیاں کا اور لوکل ایڈمیسٹریشن کا کام ہے ان کو قیمتیں لے کے نیچے آنا تو اس پر جو ہے وہ چیک ہونا چاہیے اور کانسٹرٹ جو ہے وہ فال اپ ہونا چاہیے اس لئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میٹنگز ہو جاتی ہیں اس کے بعد فال اپ کو نہیں ہوتا تو فال اپ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور جو مین مسائل ہیں ملک کے ان کی طرف جو ہے یہ جتنی بھی باتیں آپ نہیں کی ہیں ملکی مسائل کے حوالے سے چاہے وہ انصاف کے حوالے سے معیشت کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے عدالتوں کی بلڈنگز اور ججز کی تائناتیوں کے حوالے سے سارے بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں اور یہ واقعی میں یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کے اوپر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے تو جب آپ خود ان تمام مسائل کا ذکر کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو پرفارمنس ہے پچھلے سوا تین سال سے حکومت میں آنے کے بعد ان تمام معاملات کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی ہے اس سے بطور اتحادی آپ لوگ خوش ہیں اور ابھی بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم امران خال کا ساتھ دیں گے کیونکہ ان کی جو پرفارمنس ہے اس سے آپ لوگ خوش ہیں مطمئن ہیں ابھی ٹائم رہتا ہے تو اس میں جو ہے امید ہے کہ انچالا اس میں بہتری آ سکتی ہے مطلق کہ ساروں کو جو ہے کافی ٹائم مل چکا ہوئے کومت چلانے کا دس دس پندرہ پندرہ بیس بھی سال بھی تو اب تو ٹائم ٹینئور تھوڑا ہی رہ گیا تو اب دیکھ لیتے ہیں اگلے چھے مینے ایک سال میں کیا ہوتا ہے اگر آپوزیشن دوبارہ رابطہ کرے آپ سے آپ کی جماعت سے اور تحریکی عدم اعتماد کے حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کی جائے کہ ہمارا ساتھ دیں کیونکہ اپوزیشن تو اس حوالے سے ابھی بڑی متحرک نظر آتی ہے تو کیا جواب ہوگا کیا اس کے اوپر دوبارہ نظر سانی ہو سکتی ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں جو چوئی پرویز اللہی صاحب کے بیانات سامنے آئے تھے اس میں ہمیں لگا کہ جیسے کوئی لچک ہے اپوزیشن سے بات کرنے کی گنجائش موجود ہے جب وہ کچن کا ہانڈی کا کچھے اور پکے کھانے کا ذکر کر رہے تھے تو لگا کہ کوئی لچک ہے تو کیا بات ہو سکتی ہے اپوزیشن سے مناسب نہیں ہے اس کا جواب دیا جائے یہ کوئی غیر مناسب بات تو ہے نہیں چوئی صاحب یہ تو کوئی غیر مناسب بات نہیں ہے کیونکہ یہ پرویز اللہی صاحب is on record to say جو انہوں نے کہا کہ ابھی تو چیزیں کچھ پک رہی ہیں تو میں تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے تو مطلب کہ اس کے معنی بھی نکل سکتے ہیں اس کے تو دس معنی بھی نکل سکتے ہیں مگر جو بنیادی مسائل ہیں ملکیں ان پر توجہ دینی چاہیے جو باقی مسائل ملک ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ آپس میں ہی سارے سرپرز میں گھوم رہے ہیں چلیں یہ اس طرح سے بتا دیں امران خان کو ٹنیور پورا کرنا چاہیے ہیں جی وہ تو کوئی بھی قومت ہو اس کا ٹنیور پورا ہونا چاہیے اور موقع ملنا چاہیے ساروں کو موقع ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ پورا موقع ملنا چاہیے اور آگے جو ہے ٹائم سوڑے رہے گیا ایک ہی سال رہے گیا اس کے بعد پر ساری پارٹیز نے الیکشنوں کی تیاریاں شروع کر دینی ہے میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ مونس الائی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ تھا یہ پارٹی کی پولیسی کو ڈپیکٹ کرتا ہے اس کی ترجمانی کرتا ہے اس طرح کا سوال نہیں کریں اس طرح کے پھر وہ کہیں معنی نکل آتے ہیں کہ نہیں کوئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے نہیں تو فائدہ کونی اس طرح کا سوال کر لے گا اچھا یعنی کہ آپ اس سوال کا جواب دینا نہیں چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوئی صاحب مناسب نہیں ہے چلیں مجھے یہ بتائیے گا یہ فرمائیے گا کہ چوئی شجاعت حسین صاحب کے آپ سابزادیں ہیں تو عملی طور پر آپ بھی آنے والے الیکشن میں حصہ لیں گے جی 2004 سے میں آن گراؤن جو ہے ورکنگ جو ہے میری چل رہی ہے گجرات میں اور انشاءاللہ جب بھی نیکس جنرل الیکشن آئے گا تو پورا ارادہ ہے کونٹیسٹ کرنے کا گجرات سے اور کہاں سے کونٹیسٹ کرنے کا ارادہ آپ کا وہ میں تیاری تو کر رہا ہوں وہاں سے اور ہلکے گا میں یہ پتا ہے اور جو چودر زوریلہی شہید صاحب کی جو سیاست تھی خدمت رواہداری کی اور چودر شجاعت حسین صاحب کی انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور مگر اکثر جو سیاست دان ہوتے ہیں وہ تو آتے ہی سیاست میں صرف پیسے کمانے آتے ہیں تو اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی وزیر ہیں جن کو تین تین سال ہو گئے ہیں ایز ایز مشورہ میں دوں گا مددہ کوئی تنقید نہیں کہا رہا پنجاب میں بھی اور فیڈرل میں بھی اب ان کو چاہیے کہ جن کو تین تین ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں وزارتوں میں ان کو چاہیے کہ ٹاک شوز میں آکے تو بتایا جائے عوام کو اویر کیا جائے کہ انہوں نے اپنی اپنی منسٹریز میں کیا کیا شکیہ چودری شافعہ حسین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اسی موضوع کے حوالے سے مجھے جوائن کیا پاکستان موسیقی